ہیلو فرینڈز میں سونی میری یوٹیوب چینل سونی فوڈ سٹیل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یومی اور ڈیلیسیس ریسپی چیزی برینڈ پیزا اس کو بنانا بہت ہی جیدہ آسان ہے اور جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور بچوں کو یہ بہت ہی جیدہ پسند بھی آتی ہے تو چلیے آج ہم بچوں کی فیورٹیز بناتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے بچوں بہت ہی جیدہ خوش ہونے والے ہیں تو چلیے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری چینل پر نئی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجیے اور آل نوٹیفکیشن بھی آپ پریس کر لیجیے چیزی برینڈ پیزا بنانے کے لیے ہم میں نے آٹھ برینڈ لیے ہیں یہ آٹھا برینڈ لیے ہیں اب ہم اس کے کنارے کٹ کر لیں گے تو چلیے ہم اس کے کنارے کٹ کر لیتے ہیں اس کے کنارے ہمیں پتلے پتلے ہی کٹ کرنے ہیں اور کنارے جو ہم نے کٹ کیے ہیں اس کو ہمیں فینکنا بلکل نہیں ہے اس کو تبیہ پر تھوڑا سا روست کر کے ہم اس کا مکسی میں اس کو پیس کے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں ایسے ہی ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو چلیے یہاں میں نے کنارے کٹ کر لیے ہیں اب ہم پیزا بیس بنائیں گے سب سے پہلے اس کے لئے میں پانی لے لیتی ہوں یا میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اب ہم بریڈ کے ایک سائیڈ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ایسے یا آپ برش کی شایتہ سے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے والا جو بریڈ ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر ہلکا سایسے پریس کر کے اس کو چپکا لیں گے یہ بہت ہی آسانی سے چپک جائے گا اب اس طرف ڈال کے پانی تھوڑا سا اور دوسرے والا چپکا لیں گے اگر یہ نہیں چپکے تو تھوڑا سا پانی آپ کو لے سکتے ہیں ہلکا سا زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب جو لاسٹ والا ہے وہ بھی چپکا لیتے ہیں یہ آٹا بریڈ لیے ہیں میں نے یہ ہیلدی بھی ہیں کوئی نقصان نہیں کریں گے آپ کے بچوں کو تو آپ اپنے بچوں کے لیے ایسے بنا سکتے ہیں اب دباتے ہوئے اس کو ہر طرف سے اچھے سے چپکا لیں گے ایسے ہی ہم دوسرا بھی تیار کر لیں گے دیکھئے میں نے دونوں تیار کر لیے ہیں اب تب یہ پر تھوڑا سا میں نے گھی لے لیا ہے ایک چمچ میں نے گھی لیا ہے گھی کی جگہ آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں یا اوئل بھی لے سکتے ہیں اب یہ پیزا بیس اس پر رکھ دیتے ہیں گیس کو ہمیں اب بھی اون نہیں کرنا ہے اس کو بندی رکھنا ہے اس پر ساری چیزیں ہم ڈال لیں گے تب ہمیں اون کرنا ہے اب میں نے چیز سلائس لے ہیں میں نے یہاں دو چیز سلائس لے ہیں آپ جیادہ بھی لے سکتے ہیں اب کنارے پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو دوسرے والا ہم نے بیس بنایا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے چار بریڈ لیے تو آپ چار سلائس لے سکتے ہیں اگر جیادہ پسند ہے تو میں نے یہاں موزریلا چیز لیا ہے تو میں وہ بھی ڈال لوں گی اس لئے میں نے دو ہی سلائس لیے ہیں اب پانی ڈال دیا ہے دوسرا جو بیس ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے اور کنارے دباتے ہوئی اس کو اچھے سے چپکا لینا ہے یہ آسانی سے چپک جائے گا دیکھیں میں نے چپکا لیا اچھے سے اب اس پر سوس ڈالیں گے یعنی کی پیزا سوس یہاں میں نے پیزا سوس لیا ہے آپ پیزا سوس کی جگہ ٹومیٹو سوس بھی لے سکتے ہیں یا چلی سوس بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تکا پسند ہے تو یہاں میں نے تھوڑا سا پیزا سوس لیا ہے چلی اس کو اچھے سے سپریڈ کر لیں گے اب سب سے فیوریٹ جو بچوں کو جب بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے چیز وہ ہم ڈال لیں گے کیونکہ پیزا اور چیز نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب میں نے ٹوماتر کے سلائس کاٹ لیے ہیں آپ چکور یا لمبے آپ کو جیسے پسند ہو آپ کاٹ لیجئے چلی آپ یہاں اپنی پسند کی کوئی بھی سبجیاں لے سکتے ہیں میں نے وہ ہی سبجیاں لیے ہیں جو سب کے گھر میں آسانی سے مل جاتی ہیں اب میں نے تھوڑی سی یہاں سیملا مرچ لیے ہیں اس کو چکور بھی کاٹ لیا ہے اور لمبے بھی تو وہ بھی رکھ لیتے ہیں اب میں نے یہاں پیاز لیے ہیں آپ کو پیاز نہیں پسند ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تب بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا چلی یہ بھی ڈال لیتے ہیں اب میں نے یہاں پنیر لیا ہے پنیر کو میں نے کیوں اس میں کٹ کر لیا ہے بلکل بارک بارک آپ قدو کس بھی کر سکتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں چلی پنیر بھی ڈال لیتے ہیں اب تھوڑا سا چیز اور ڈال لیتے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم دوبارہ سے پھر سے یہی سبجیاں ہم ڈالیں گے چیز ڈالنے کے بعد پھر سے ہم ایک بار سبجیاں ڈال لیں گے یہ بہت ہی ہیلڈی ہونے والا ہے اس میں بہت ساری سبجیاں ہیں بہت سارا چیز ہے بہت سارا پنیر ہے جو ہمارے بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے تو ان کے لیے ہم اس کو جھٹ پٹ تیار بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کی گھر میں بریڈ ہو یا ٹمارٹر سیملا میرچے یا آپ گازر بھی لے سکتے ہیں یہاں کوئی دکت نہیں وہ لے لیجئے اب میں نے تھوڑا سا یہاں نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے چھلی فلیکس لیا ہے چھلی فلیکس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لال میرچ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں تھوڑا سا میں نے اورگینو لیا ہے اورگینو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تب بھی بہت ہی یمی بنے گا اب تھوڑا سا پنی رول ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اب مسالے اپنی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں تھوڑا سا چیز اور دیکھیں میں نے ساری سبزیاں ساری ٹوپنگز اس پر رکھ دی ہیں اب ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر ہی بیک کر لیں گے اور اوپر سے کوئی ڈھکتن لگا دینا تو آپ ایک بار تین منٹ کے بعد اس کو جرور چیک کرنا تو چلیے ڈھک دیتی ہیں یہاں میں نے چار منٹ کے بعد اس کو چیک کیا ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ بیک ہوا ہے اور دیکھیں ہمارا چیز بلکل اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے دیکھیں اور دیکھنے میں بھی بہت سندر لگ رہا ہے تو چلیے ہم اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں یہاں میں نے نکال لیا ہے اب میں آپ کو اس کو ایک بار کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کتنا چیز ہی بنا ہے آپ بھی اپنے بچوں کے لئے ٹرائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی ہیلدھی ہونے والا ہے اور بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گئی اگر آپ ایسے بنائیں گے تو بچے باہر سے پیزہ مگانا ہی بھول جائیں گے دیکھیں کتنا چیز ہے اس میں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی یمی ہے آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ بنا کے دیکھنا اور کیسا بنایئے میرے ساتھ جرور شیئر کرنا مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتے رہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز شکریہ شکریہ شکریہ